اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے نیا دن اور میرا نیا ویلوگ آج صبح سے جو ہے وہ بارش کا موسم بنا ہوا تھا تو جب میں نے اپنے بچوں کو سکول بھیجا تو اس وقت جو ہے نا وہ کوئی بارش نہیں تھی بس ایسے ہی نا ہلکی ہلکے سے بادل تھے اور جب میں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سکول بھیجا تو ہلکی ہلکی سی بار بارش سٹارٹ ہوئی تھی تو ابھی جو ہے نا اس کو بھیج کر سکول اور آدھا گھنٹہ میں نے تقریباً ریسٹ کی کیونکہ میں کافی صبح کی اٹھوئی ہوتی ہوں تو تھوڑا سی ریسٹ کرنے کے بعد پھر میں نے اپنی حمد جمع کی کہ میں اٹھ کے اب اپنے لیے ناشتہ بناؤں اور ابھی جو ہے وہ میں اپنے لیے جو ہے وہ بریڈ گرم کر رہی تھی تو ابھی پھر تھوڑا جو ہے نا وہ ناشتہ کر کے میں تھوڑی دیر جو ہے تھوڑا سی ریسٹ کروں گی اس کے بعد جو ہے پھر وہ سوچتی ہوں کہ اب کیا کام شروع کروں میں ایسے تو کچن میں ہی جانا ہوتا ہے صبح صبح اچھا اچھارا دن جو ہے نا میں اتنی تھک گئی تھی پھر میں نے ویلوگ نہیں بنایا شام کے ٹائم پہ جو ہے نا پھر جب میرے بچے سکول سے آئے تو میرا دل جا رہا تھا کہ میں تھوڑا سا باہر جاؤں میں نے ایک دو چیزیں لینی تھی مارکیٹ سے تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ چلو آؤ آر چلتے ہیں آر موسم بہت خوبصورت ہوا ہے تو آؤ ذرا آر تمہیں بھی تھوڑا سا باہر گھما آلو تو پھر ہم تھوڑے کے لیے باہر آئے باہر آئے تو اتنا خوبصورت موسم ہو رہا تھا اور رستے میں جو ہے نا وہ تھوڑا سی ویڈیو ہم نے شوٹ کی اور ابھی جو ہے نا مارکی جو ہے وہ تھوڑا سا واکنگ ڈسٹنس کے اوپر تھا اور ساتھ ہی جو ہے نا پارک بھی ہمارے گھر کے پاس تھا تو تھوڑا سی دیر کے لیے میں پارک میں آئی اور اتنا مزہ آ رہا تھا کہ پارک میں بس ایک کا دکا لوگ تھے اور یہ دیکھیں یہ بیل لگیوی تھی پھولوں کی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں واک کروں لیکن بس اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کیونکہ موسم اتنا اچھا ہو رہا تھا مجھے اپنے کالیج کا زمانہ یاد آ رہا تھا کہ بارش میں سپیشل میں کالیج ضرور جاتی تھی اور میری باقی فرینڈز بھی آتی تھی اتنی سخت سردی میں بھی نا سب لوگ بارش والے دن ہم لوگ ضرور جو ہے نا وہ کالیج میں اور ایسان یونویسٹری دیگرہ میں جاتے تھے تو ابھی جو ہے نا تھوڑی سی میں نے اپنی کوئی ضروری چیزیں لیں اور اس کے بعد جو ہے نا کیونکہ میں نے بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ بھی جانا تھا اور میں نے کافی ایک دو کام اور بھی تھے تو پھر مجھے تھوڑی سی بھوک لگی میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ آؤ نا تو میں کچھ کھلا دوں تو کہتی ہے کہ ماما میں نے گلگپے کھانے میں نے کہا اب مہربانی کرو گلگپے نہ ہی کہو تو میں تمہیں دہی بھلے لے کے دیکھتی ہوں وہ کھا لو ان کے بڑے مزے کی ہوتے ہیں دہی بھلے تو میں ان کا گلگپے نہ کھاؤ پتا نہیں وہ اس میں پانی کیسا ہوگا تو جو ہے نا وہ کہہ جو ماما میرا بڑا دل چاہ رہا ہے تو میں نے کہا پتا نہیں بہت کھٹے ہوں گے اور پھر جو ہے ایسے ہی تمہارا گلہ خراب ہو جائے گا تو ابھی میں ان سے بنا رہی تھی ان کے دہی بھلے بہت ہی مزے کی ہوتے ہیں مجھے بہت پسند ہے ان کے تو ابھی جو ہے وہ میں اس کے لیے دہی بھلے بنا رہی ہوں میں نے کہا چلواؤ تھوڑا سی دیر پارک میں جا کے بیٹھتے ہیں اور موسم انجوائے کرتے ہیں پھر جو ہے وہ باقی گھر کے جو بچے ہیں اور ہاں میرے حضبنٹ تھے گھر میں میں نے کہا ان کے لیے پھر آج ایسے بھی بارش کا موسم ہے تو گرم گرم سموسے اور گرم گرم جلے بھی لے کے جاتے ہیں تو ابھی تو فعل حال جو ہے نا میں نے کہا تم خود کھا لو اور جو ہے ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ اچھا جس دن یہ بارش ہوتی ہے نا تو اس دن ایسے ہی سموسے کھانے کا میرا بہت دل چاہ رہا ہوتا ہے اور شروع سے سموسے اور جلے بھی تو ابھی جو ہے وہ کچھ کہتا ہے باجی آپ ذرا تھوڑا انتظار کریں ابھی میں نے سموسے ڈالیں تو میں آپ کو گرم گرم سموسے جو ہے وہ دوں گا اور جلے بھی بھی کیونکہ میں اکثر اوقات نا ہم اسی سے آ کے لیتے ہیں تکہ بنا ہر دوسرے دن نہیں تو ابھی پھر میں تھوڑا سا کھڑی ہو کے ویٹ کر رہی تھی کہ چلو یہ بنا دے تو پھر میں گرم گرم جو ہے نا وہ جلے بھی لے کے جاؤں ویسے گرم جلے بھی کھانے کا بڑا مزہ آتا ہے اور آپ وہیں پہ کھڑے ہو کے کھائیں تو بارش کے موسم میں تو بہت زیادہ دل جا رہا ہوتا ہے میرا گرمیوں میں نہیں دل جاتا اتنا گرمیوں میں نہ جلے بھی کھانے کا دل جاتا ہے اور نہ ہی سموسے یہ صرف سردیوں میں اچھے لگتے ہیں کیونکہ ایک تو سردی ہوتی ہے اور دوسرا پتہ نہیں کھام کھا ہے ایسے ہی جلے بھی اور سموسے کھانے کا دل جاتا ہے میرا میرا کیا تقیبن کافی لوگوں کا یہی حال ہے کہ تھوڑا سی بھارش ہوگی تو سموسے والوں کے پاس راش پڑ جاتا ہے اور پکوڑوں کا بھی تو ابھی جی جو ہے نا دیکھ بھلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے کھانے لگے ہیں دونوں تو اور جو ہے اتنا ابھی جو ہے ہم گھر کی طرف چل پڑے ہیں سموسے اور جلے بھی لے کے اور آج پتہ نہیں راش اتنا کم ہے کہ لگتا ہے کہ بھارش تھوڑی سی ہوئی ہے لوگ سارے جو ہیں وہ اپنے گھروں میں گھوسکے ہیں اس روٹ کے اوپر اتنا زیادہ راش ہوتا ہے لیکن آج آتے اور جاتے ہوئے جو ہے نا وہ بہت ہی مطلب مجھے کامی لوگ نظر آ رہے تھے اتنے تو بس فوراں سے ہم لوگ گھر آئے تک پر پانچ منٹ کا جو ہے نا وہ فاصلہ ہے ہمارے گھر سے مارکیت تک کا تو پھر باقی جو لوگ تھے ان کو میں نے کہا بیٹی کو کے ان کو جو ہے نا وہ ڈال کے دو کیونکہ یہ ہمارا ویٹ کر رہے تھے تو بس آج کا ویلوگ جو ہے ہمارا یہی تک ہے چھوٹا سا ویلوگ ہے اگر آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہو تو آج چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ آپ کو جو ہے میرے نیکسٹ آنے والے ویلوگ جو ہے وہ ملتے رہے ہیں اللہ حافظ